ایک سر آخری سوال اور ہے ہمارے کو کئی حدیثوں میں ملتا ہے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے جنگ کیا اس نے مجھ سے جنگ کیا اور جس نے اہلے بیت سے جنگ کیا اس نے مجھ سے جنگ کیا اس نے اللہ سے جنگ کیا اور جب یہ چیز جب امیر معاویہ کے معاملے میں آتی ہے تو انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنگ کیا اور امام حسن سے بھی جنگ کیا تو پھر جو ہے اس چیز پر جو پردہ ڈالا جاتا ہے کہ نہیں جو امیر معاویہ سے امام حسن نے بھی سلے کر لی تھی تو جو ہے ان کے لیے کوئی جو ہے ایسی بات نہیں کہی جا سکتی اور دوسری طرف یہ حدیثیں ہیں تو یہ آپس میں یہ جو یہاں پر بھی یہ کانٹر اڈکشن ہے تو یہ بھی بڑا کانٹر اڈکشن پیدا کرتا ہے یہ میرا لاشتوال ہے آپ اس پر کس طریقے سے اس بات کو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں معاویہ کی جو ہے حضرت علی سے بھی جنگ کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی جی 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 آواز آ رہی ہے سر بیچ میں کٹتی ہے کہیں کہیں تو معاویہ اور علی کی ایک لڑائی تھی ٹھیک ہے معاویہ اسلامی تاریخ میں ہمیں اس کا ذکر تھوڑا ملتا ہے مگر عام طور پر معاویہ کا ذکر جہاں وہ عام ہسٹری میں جہاں پہ آپ کو میری آواز نہیں جاری ٹھیک ہے عام طور پر معاویہ کا ذکر جہاں پہ ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے وہ ایسا ہے کہ معاویہ کا ذکر undeniable ہے علی کے کوئی سکے نہیں ہیں معاویہ کے نام کے سکے ہیں علی کے نام کی کوئی inscriptions نہیں ہیں معاویہ کے نام کی inscriptions ہیں شروع کی اسلامی ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو کوئی انسان جو کہ سب سے ٹاورنگ پرسنیلٹی ہے وہ امیر معاویہ ہے امیر معاویہ کرسچن تھا پھر اس کی ہو سکتا ہے علی کو چھوٹا موٹا اور علاقے پر حکمران ہو یا واقعی اس علاقے پر حکمران ہو جہاں مگر وہ علاقہ اتنا کوئی طاقتور نہیں ہے جہاں پہ علی حکمران تھا پھر واقعی علی آلے علی کی اور آلے معاویہ کی جو ہے وہ آپ اس میں لڑائی چال رہی ہو مگر ظاہری بات ہے کہ بعد میں عباسیوں نے آکے سارا پروپیگنڈا کیا اور عباسی جو ہیں وہ معاویہ کے خلاف تھے وہ معاویہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے سو فیصد معاویہ کو غلط دکھایا ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی علی اور معاویہ کی لڑائی ہے مجھے تو لگتا یہ ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ بنی بنائی ایک کہانی ہے وہ فیک سٹوری ہے معاویہ اور علی کی لڑائی اصل میں کس بات پہ ہوگی صرف اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ ایک ارموں کی ایک طرف حکمران تھا دوسرا دوسری طرف حکمران تھا اور اہم طور پہ دونوں کے درمیان دشمنی تھی اب محمد کی جسٹیفیکیشن اور آلے رسول کی جسٹیفیکیشن کے ذریعے معاویہ کو ایک لیجٹیمیٹ رولر کے طور پہ ٹکلیئر کیا گیا ہسٹری میں یہ کب کیا گیا کیوں کیا گیا مگر اس کی ریزن ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ صرف اور صرف اس کی لڑائی کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ آپس میں دو بندے مخالف تھے بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے شروع کے اسلام میں کوئی رائیول سیکس رہے ہوں یا پھر ویسے ایک رائیولری تھی مگر کہیں بھی یہ بات ثابت کرنا ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ جی ماویہ اور علی کی جو لڑائی تھی وہ آل رسول کی بیس پہ ہیں اسلام کی بیس پہ تھی کیونکہ اسلام تو اس وقت تھا ہی ٹھیک ہے ماویہ خود کرسچن تھا اس بات کا ایویڈنس ملتا ہے عرب اس وقت کرسچن تھے اس بات کا ایویڈنس ملتا ہے ان کے سکھوں پہ ان کی انسکرپشنز کے اندر کراس بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے یہ بلیو کرنے کی کہ ماویہ کی اور علی کی اصل لڑائی جائے وہ اسلام کی وجہ سے تھی اور دوسری بات ہے ماویہ جو تھا وہ دوسرے ملکوں کو فتح بھی کر رہا تھا اور اس فتح کے دوران بھی ہمیں کہیں بھی اسلام کا ذکر دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے جی صرف اتنی سی بات ہے اس کا میں یہی جواب دے سکتا ہوں ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں آپ کے اور میرے درمیان میں کچھ لیگ ہے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ جی ویکی میڈیا کے اوپر ہے ٹھیک ہے ایم ایچ ایس یہ ویکی میڈیا کے اوپر ہے صحیح ہے تو یہ ماویہ کے کوئنز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ کروس ہے ماویہ کے کوئنز ہے اسے بیزنٹین کروس کہا جاتا ہے جس کے اوپر ٹاپ پہ یہ ایک لائن اوپر کی طرف نہیں ہوتی ٹھیک ہے اسے بیزنٹین کروس کہا جاتا ہے یہ یہ اوبزرگ ہے اور یہ ریورس ہے اوبزرگ کے اوپر جو کھڑا ہے نا وہ بھی اسے یہ لوگ کہتے ہیں سٹینڈنگ کیلیفر سے یہ کہہ دیتے ہیں مگر اس کے ہاتھ میں ایک گلوب ہوتا ہے وہ میں آپ کو جیزنٹین کی پکچرز میں دکھا سکتا ہوں کافی سینٹس ہیں جن کے ہاتھ میں نا ایک گلوب دکھائی دیتا ہے اب میں آپ کو جیزنٹین کی بھی دکھا دیتا ہوں پکچر یہ بھائی جس کے اندر جیزنٹین کے ہاتھ میں گلوب ہے ٹھیک ہے اور گلوب کے اوپر کروس لگی ہوتی ہے تو یہ جو گلوب ہے نا یہ جیزنٹین کے ہاتھ میں بھی دکھائی دیتا ہے یہاں پہ ابھی میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ والی ٹھیک ہے تو آج اس کو نا انہوں نے ارث سے ریپلیس کر دیا یہ ارث نہیں ہوتی تھی اصل میں یہ گلوب کچھ اور ہوتا تھا اس کے اوپر کافی کارونگز بغیرہ ہوتی تھی تو یہ جو گلوب ہے نا یہ انہوں نے اصل میں ماویا کے ہاتھ میں بھی دکھایا ہوا ہے جو ماویا کی دپکشن انہوں نے کوئن پہ بنائی ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر بھی یہ جو ہے نا یہ والا یہ جو ہاتھ یہ یہاں پہ یہ ہاتھ ہے ہاتھ کے اندر گلوب ہے گلوب کے اوپر یہاں پہ کروس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ observe ہے observe کے اوپر جسے standing calif کہا جاتا ہے وہ ہے اور reverse کے اوپر کروس ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو سمجھ بھی آرہا ہے یہ ماویا ہی لکھا ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں کے اوپر یہ ماویا کے earliest coins میں سے ایک ہے ٹھیک ہے تو معاویہ کے جو کوئنز تھے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک بڑی سمپل سی توحید کا فارمولا لکھا تھا اب یہ یہ بھی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر یہاں پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا بسم اللہ لکھی ہوتی تھی صرف جو معاویہ کے کوئنز ہیں شروع میں تو بسم اللہ جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کرتی کہ یہ even مسلمان بھی تھا ٹھیک ہے بسم اللہ یہاں پہ پہ پھر لکھا ہوا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور یہ بھی جو ہے نا یہ 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 یہاں پہ کروسز اس کے اوپر بھی بنے ہیں اس کوئن کی انٹرپٹیشن مجھے یاد نہیں ہوں اور ریل ہسٹری آف اسلام کے اندر اس کوئن کی انٹرپٹیشن میں کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر جو کچھ بکس میں فالو کر رہا ہوں ان بکس کی بیسز پہ ان کی دسکرشن آئے گی ابھی ٹھیک ہے تو ایم ایچ ایس یہ بات ہے جس کی بیسز پہ لوگ کہتے ہیں کہ ماویہ کرسٹین تھا اور ہسٹورینز دیں ماویہ کے بارے میں لکھا بھی ہے کہ وہ کرسٹین تھا اس پاس کے دونے کہ وہ کرسٹین ہو گیا تھا ایونکہ شیعوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ماویہ کرسٹین تھا ٹھیک ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں موسیقی